بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم شروع کریں گے مشک نمبر تین اشارہ پانچ یہ جو ہے یہ صفحہ نمبر سکسٹی ٹو پہ ہے پہلے بارہ سوالوں کے لئے یہ ہے کہ آپ نے اسے لاغ کے سام یا ڈیفرنس کی شکل میں لکھنا ہے یعنی کہ لاغ کے مجموعیں یا فرق کی شکل میں اسے لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے قیسن نمبر 1 ہے لاغ کے سام یا ڈیفرنس کی شکل میں لکھنا ہے تو آپ کو وہ پہلے والا یاد ہوگا دو چیزیں ملٹیپلائی کر رہی ہوں ان کا لاغ لے رہی ہوں تو ان کا ایسے لکھ سکتے ہیں لاغ کے سام یا ڈیفرنس کی شکل میں لکھنا ہے بہت ہی آسان سوال ہے ساتھ ساتھ جواب بھی چیک کرتے جاتے ہیں ان کو اور کچھ نہیں کرنا صرف اس شکل میں لکھنا بلکل ٹھیک ہے جواب قیسن نمبر 2 کرتے ہیں وہ بھی بلکل ایسا ہی ہے لاغ کے سام یا ڈیفرنس کی شکل میں لکھنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا لاغ کے سام یا ڈیفرنس کی شکل میں لکھنا ہے 3.21 ٹھیک ہے قیسن نمبر 3 لاغ کے سام یا ڈیفرنس کی شکل میں لکھتے ہیں لاغ کے سام یا ڈیفرنس کی شکل میں لکھتے ہیں اب جب چیزیں اس طرح تقسیم ہو رہی ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو اس فارمل لکھتے ہیں 37.5 مائنس کی شکل حق ہے لاغ کے سام یا ڈیفرنس کی شکل جو رقم اوپر پہلے آتی ہے جو نیچے وہ بات میں آتی ہے قرص نمبر 4 log of 7 into 3 divided by 4 یہ تھوڑا سا انہوں نے مشکل کیا ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تین چیزوں کو کٹھا کر دیا اوپر والی چیزیں مرٹی پلائے کر رہی ہیں نیچے والی اور یہ نیچے جانا ایک نیچے والی بھی چیز ہے تین چیزیں 7 into 3 اور divided by 4 تو یہ کیا ہوگا جو اوپر والی چیزیں ضرب کھا دی ہیں ان کو جمع کی فارم میں لکھیں لاغ of 7 plus لاغ of 3 اب یہ والی چیز ہے پھر اسے منس لگا کے لاغ of 4 ٹھیک ہے تو یہ دو اوپر کی چیزیں فرس کر یہ نیچے نہ لکھا ہوتا آپ کیا لکھتے ہیں لاغ of 7 plus لاغ of 3 لکھتے ہیں اب انہوں نے چونکہ لکھا ویڈوائیڈ بے 4 تو منس لاغ of 4 question number 5 sorry 6 منالکalid 5 pass log of 40.44 into 3.2 divided by 655.4 اچھا دیکھیں اگن اس میں پھر وہی پچھلے سوال کی طرح کرنا پڑے گا ہمیں فرض کریں کہ یہ نہ لکھا ہوتا تو ہم لکھتے نہ اسے لاغ اف فورٹی پوائنٹ فور پلس لاغ اف تری پنٹ ٹو اب جو کہ یہ ہے تو مائنس لاغ اف سکس ففٹی فائف پوائنٹ فور ایک دن میرے دن میں آیا کہ اس کو یاد رکھنے کا یہ بھی طریقہ کہ یہ ایک طرح سے کیا ہے بڑا سا نشان ہے ایسے کر کے اور یہ بھی کیا ہے ایسے نشان ہے دیکھ طرح سے دیکھیں یہ دونوں مائنس کے نشان یہ بڑا سا مائنس سمجھ لیں یہ چھوٹا مائنس سمجھ لیں لیکن ہے تو مائنس ہی نا تو جب یہ چیز آ جائے تو آپ یہ چیز لگا دیں اور بعد میں نیچ والی رقم کو لکھتے ہیں اس طرح ایک شاید یاد رکھنے کے لیے شاید آپ کو ایک ہنٹ سا ایک کلو سمجھ لیں ٹھیک ہے اس کی پاور ون بائی ٹو ہے اور بعد میں یہ چیز فائب سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اب آپ کو وہ جو قانون تھا نا پاور کا وہ یاد ہوگا اس میں کیا کرتے تھے کہ اگر آپ لاغ ٹو دا بیس اے لے رہے ہیں اور ایم کا لاغ لے رہے ہیں جس کی پاور این ہے اس کو آپ کیا لکھتے تھے این اور اس کے بعد لاغ آف ایم ٹو دا بیس اے این ادھر آ جاتا تھا نیچے آ گیا نا پھر اسی طرح لاغ آپ ایم کا لے لیں اس کے مطابق بھی یہ دیکھیں یہ ایم سمجھ لیں اس کو این سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ سمجھیں کہ یہ ایم ہے یہ این ہے اور یہ فائیو ہے نیچے اور نیچے والا تھا آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے اس کا انسر کیا ہوگا این کو پہلے لکھ لیں 1 by 2 log پھری ایم 55.63 آپ جو کہ یہ minus log of 5 چواب میں ذرا چیک کرلوں ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک ہے وے ایم کے رقلار نبل سے سون سون کم اس لوگ اور يم یا رقلار os رقلال 3.41 2.34 اچھا اس کو دیکھیں اس رقل کو کس طرح لکھ سکتے ہیں اس سب کا کیا ہے 1x2 ہے نا اس کو ایسا ریکھ سکتے ہیں نا اب ہمیں زیادہ زیادہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی اس پوری رقم کی پاور 1x2 ہے پچھلے والے سوال سے فرق میں سکت کریں کہ پچھلے والے سوال میں یہ پاور صرف اوپر والی رقم کی تھی نیچے کی پاور نہیں تھی اس میں کیا ہے کہ پوری کی پوری رقم کی پاور ہے تو مجھے فارمولا تھا نا لاغ آف ایم تو دا بیس اے رہم کی پاور اگر این ہو تو اسے کیا کرتے ہیں این لاغ آف ایم تو دا بیس اے اب یہ پوری رقم یہ پوری رقم ہماری ایم ہے اور یہ این ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا این پہلے آ جائے گا ون بائی ٹو لاغ اچھا اس کو میں ٹری پنٹ فور ون اوور ٹو پنٹ ٹری فور لگتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں تک تو کر دی ہے اس فارمولا کے مطابق لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس میں کوئی مزید گنجائش ہے مزید کرنے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاغ کیا ہے ایک ایسی رقم کا جو کہ بٹے میں لکھے ہوئی ہے ٹری پنٹ فور ون اوور ٹو پنٹ ٹری فور کسر میں ہے تو اس کو آپ کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ایسے لکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایک جانبوچ بڑی سیریس غلطی کی ہے اگر آپ اس کو پائنٹ آٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ اس لائن میں کیا غلطی کی ہے امیشور آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا کہ یہ جو 1x2 ہے یہ اس پوری رقم کے ساتھ درب کھا رہا ہے لیکن اس کے مطابق تو 1x2 صرف اس کے ساتھ درب کھا رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک بریکٹ لگانی پڑے گی ایسے کر کے ٹھیک ہے میں جواب چیک کرلوں اپنا بالکل صحیح ہے اب question number 8 کرتے ہیں question number 8 log یہ پچھلے والے کی طرح یہ ہے 7.5 into 55.3 over 44.4 تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں log 7.5 into 55.3 over 44.4 اور اس کی power 1 by 2 کیونکہ یہ under root ہے 1 by 2 power آگئی اب اس کو دیکھیں اس کو آپ ادھر لے آئیں گے وہی فرمولا اور property جو آپ نے last میں لگائی ہے یہاں پہ آگیا ہے log 7.5 into 55.3 into 44.4 اور پاور پاور کا اپنے مسئلہ حال کر کر اس کو یہاں پاور کا مسئلہ حال ہو گیا لیکن جو باقی چیز ہے اس کو بھی پھر آپ نے دوبارہ سے کرنا ہے اب جو کہ اس کو ہم لگ 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 اپنے ہم بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے question number 9 log اور کس کا log ہے جی 38.4 اور یہ اس کا cube root ہے ٹھیک ہے اور نیچے 3 غور کریں cube root صرف اوپر والی رقم کا نیچے والی رقم کا نہیں ہے تو پہلے اس ٹیپ میں تو اس کو cube root کو آپ ایسے کر کے لکھ لیں ٹھیک ہے جی اچھا اب اس سے کرنے کے دو طریقے ہیں پہلے سمجھیں کہ یہ ایک رقم ہے اور یہ دوسری رقم ہے تو آپ کیا کریں کہ log 38.4 کی پاور 1 بائی 3 منس یہ نیچے رقم ہے یہ آپ کو یاد ہے اس سے اپنے یاد رکھنا ہے منس log اور اب آپ اس کو مزید solve کریں یہ پاور ہے تو 1 بائی 3 ادھر لکھ لیں log 38.4 منس log 3 ٹھیک ہے ایک یہ ہے یہ طریقہ تھا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر بلکہ میرا خیال ہے یہی طریقہ بند ہے میں میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس چیز کو آپ پہلے کر لیں لیکن اس چیز کو پہلے کرنا ذرا مشکل ہے اس کو رکھتے ہوئے نہیں چلی رقم تو میرا خیال چھوڑ دیں اسے اس کو یہی طریقہ ہے اور یہی سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے کہ اس کو ایک رقم تصور کریں اس کو دوسری رقم تصور کریں اور ایسے لکھ لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں پاور آتی ہے نا تو پاور کا مسئلہ ادھر حل کر لیں یہ طریقہ اس کا دیکھتا ہے جب آپ دیکھ چیک کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہے اب قیام نمبر قیام نمبر وو ہے جی لاغ اوپر ہے 24.4 42 صاری نیچے روت ہے نیچے کیا ہے یہ کیو ڈے ٹھیک ہے 2 2 2 2.2 اور یہ لاغ سب کا ہے صرف یہ نہیں کہا اسے لاغ ایک آگا جائے لاغ سب کا پوری لاغ ایک آگا جائے تو اس کو کرتے ہیں اب میرا خیالہ وہی طریقہ جب پچھلے والے قویشن میں میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کو ایک رقم تصور کر لیں اس کو دوسری رقم تصور کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کیا لکھیں گے اسے اسے آپ لکھیں گے لاغ پل کے پہلے اس کو اس فارم میں لکھ رہا ہے نظرہ لاغ اف 24.42 جس کی پاور 1x2 ہے اور نیچے کے ہے 222.2 جس کی پاور 1x3 ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک رقم اور یہ دوسری رقم ٹھیک ہے دوسری رقم ٹھیک ہے لاغ اف 24.42 جس کی پاور 1x2 ہے مائنس لاغ اف 222.2 جس کی پاور 1x3 ہے اب پاور والے مسئلے حل کر لیں اس کو ٹھا کے بار لے ہیں لاغ اف 24.42 مائنس 1x3 لاغ اف 222.2 جواب میں چیک کر رہا ہوں بلکل ٹیک ہے مارا جواب سکی افن میں سکید پاور 3x3 رقم ucz1 کو ٹھیک ہے اب نیچے اف ایک چیز یہ ہے کہ اàng پاور 2x4 اب نیچے جتنی بھی رقمی ہیں وہ ساری کی ساری میں ریپیٹ کرتا ہوں وہ ساری کی ساری آپ پینڈ میں مائنس کے ساتھ لکھنی پڑھیں گی ٹریک ہے جو فارمولا کے نیچے رقمے مائنس ہوتی ہے نا تو آپ ایسا کر لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کے لیے اس کو ایک رقم تصور کریں اور اس کو دوسری رقم تصور کریں لاغ اف تھرٹی سیون پائن نائن ٹو مائنس اس کو پوری رقم تصور کریں ایک منٹ کے لیے ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ کر رہے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو اچھا یہ آپ کا یہ اس کا مزید کچھ نہیں ہو سکتا آپ یہاں دیکھیں یہ پروڈکٹ ہے نا اس کو اب دوبارہ سے کیسے لکھیں گے مائنس لاغ اب دیکھیں یہ فورٹی فائف پائنٹ ٹو پلس لاغ اف سکسی فور پائنٹ نائن اب یہاں میں یہ بریکٹ لگانے لگا ہوں کیونکہ یہ مائنس کا سائن سب کے ساتھ آتا ہے اس پوری رقم کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ چیز میں پروڈکٹ کا سائن ہے نا تو یہاں نوٹ کریں میں نے پلس کا سائن لگایا کیونکہ فارمولا یہی کہتا ہے نا کہ جب پروڈکٹ پلس لگاتے ہیں تو میں نے پلس لگا دیا لیکن باہر میں نے یہ مائنس رکھا کیونکہ مائنس پوری رقم کے ساتھ ایک طرح سے ملٹیپلائی ہو رہا دیکھیں ایسے سمجھنے چلے تو اب آپ جب اس بریکٹ کو کھولیں گے تو کیا ہو جائے گا مائنس لاغ اف 45.2 اور یہ رقم مائنس ہو جائے گی لاغ اف 64.9 تو دیکھیں ہوا کہا ہے کہ اوپر والی رقم یہ آگئی اور نیچے والی ساری رقمیں مائنس کے سائن کے ساتھ مائنس لاغ اف 10 مائنس لاغ اف 10 یہ آگئی آپ شاید ڈائریکٹل اس کو ایسے کر کے بھی لکھ سکتے تھے لیکن میرا خیال اگر اس میں غلطی ہونے کی شانس تھے تو بہترہ step by step کریں تو میں بس اس طرح سے پریفر کر ہوں بہترحال آپ کی چوائس question number 12 اس میں ہے log 1 over 68.5 into 73.56 تو پچھلے سوال کی طرح میں اب اسے نا direct لکھنے لگا ہوں log of 1 minus اسٹا بجٹا پی کرتے ہیں log of 68.5 into 73.56 دیکھا ہوگا log of 1 minus log of 68.5 plus log of 73.56 دیکھا ہوگا log of 1 minus log of 68.5 minus log of 73.56 آپ نے بریکٹ کول دی جواب کو چیک کرتے ہیں جواب میں لکھا ہوا ہے log of جواب میں انہوں نے یہ چیز نہیں لکھی شاید اس کو میں دیکھتا ہوں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کیوں نہیں لکھی تو اس کا جواب یہ کہ جو 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 اس گا ڈر an گیا گیا لاغ اف ون یہ چیز ہے یہ لاغ اف ون یہ ادھر آگیا ہے یہ جو ہے یہ بیس بن گیا اور یہ آنسر ادھر آگیا ہے ٹھیک ہے ون کا لاغ کیا آگیا ہے زیرو یہ زیرو آگیا تو ختم ہوگیا تو مائنس لاغ اف سکسٹی ایٹ پانٹ فائف مائنس لاغ اف سیونٹی تھری پانٹ فائف سکس ٹھیک ہے جی اس کو شاید کرنے کا ایک اور طریقہ بھی تھا میں آپ کو پوائنٹ اوٹ کر دیتا ہوں دیکھیں اس سوال یہ تھا ہمارا لاغ اف ون اوور سکسٹی ایٹ پانٹ فائف انٹو سیونٹی تھری پانٹ فائف سکس ٹھیک ہے تو ایک طرح سے آپ ان کو اوپر لے جا سکتے ہیں اوپر لے کے جائیں گے تو اس سکسٹی ایٹ پانٹ فائف ریسٹو پار مائنس ون انٹو سیونٹی تھری پانٹ فائف سکس ریسٹو پار مائنس ون ٹھیک ہے ایسے لکھ لیں یہاں اس کو میں دوسرے طریقے سے لکھ لیتا ہوں یہ ایک ہی بات ہے خام خاکی میں نے دو بریکٹ لکھا دی سکسٹی ایٹ پانٹ فائف ریسٹو پار مائنس ون انٹو سیونٹی تھری پانٹ فائف سکس ٹھیک ہے اس کو آپ کیا لکھیں گے یہ ایک رقم یہ دوسری رقم اس کو لکھ سکٹی ایٹ پانٹ فائف ریسٹو پار مائنس ون پلاس لکھ سیونٹی تھری پانٹ فائف سکس ریسٹو پار مائنس ون تھی مائنس ون باہر آجائیں گے یہ دیکھیں پچھلوالا آنسر آگا اور اس میں یہ وان والا سلسلہ ختم ہو گیا پرحال جو بھی آپ طریقہ پریفر کریں آپ کر سکتے ہیں اب 13 سے 18 تک کے لیے انہوں نے کہا کہ واحد لاغریتم کی شکل میں لکھیں یعنی کہ ان کو اکٹھا کر دیں میں ایک سوال دکھاتا ہوں آپ کو تو آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لکھا ہے لاغ آف ایکس پلاس لاغ آف وائی اس کو کٹھا کر کے کیا لکھیں گے لاغ آف ایکس وائی اس کو جب آپ پراپرٹی لکھا کرraidا اس کو لاغ آف كوتPFA لکھتا ہے بس یہ سواال تھا کچھ نمبر 14 ہے لاغ آف 88.44 منس لاغ 66.76 یہ منس والا سائن آگا کہ یہ فریکشن والی ہے تو یہ پاسٹئیو ہے تو یہ اوپر آئے گی تو اس کا جواب چیک کر لیتا ہے جی ٹھیک ہے اب اگلا سوال کرتا question number 15 log of 5 plus log of 6 minus log of 2 دیکھیں یہ plus کا sign آگیا ہے ملٹیپلکیشن آگیا یہ minus کا sign that means کہ وہ fraction میں آ جائے گا ان کو کٹھا کریں گے تو کیا آ جائے گا log of 5 into 6 over 2 question number 16 2 into log of x minus 3 log of y اب یہ 2 log کے باہر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں x ہی پاور تھی تو اسے اب کیا لکھ لیں log of x2 اور اسی طرح یہ 3 log کے پیچھے آگیا نا اس سائیڈ پہ اس کا مطلب یہ کہ y کی پاور تھی log of y3 تو میں نے ایک سٹیپ میں تو یہ چیزیں جانب وہ ایک طرح سے انتظام کر لیا ہے اب پھر یہ رقم ہے log کی پھر یہ رقم ہے اب مجھے ان کو کٹھا کرنا ہے تو کیا آئے گا x2 over y3 جو جواب چک کر لیا ہے صحیح question number 17 وہ ہے 1 by 2 log of 99 تو یہ پاور ہے نا log of 99 کی پاور 1 by 2 اور اس کو اب ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح question number 18 1 by 3 log 7.44 plus log of 5 minus log of 7 تو یہ پاور ہے اس کو پہلے ہل کر لیں یہ log of 7.44 power 1 by 3 plus log of 5 minus log of 7 اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پلاس والی یہ پلاس والی ہے یہ منس والی ہے پلاس والی اوپر کٹھی ہو جائیں گی اور یہ 7 نیچے چلا جائے گا جواب چیک کر لی جائے بلکل ٹھیک ہے بک میں انہوں نے اس کو ایسے کر کے لکھا ہوا ہے 7.44 7.44 over 7 تو 5 کو ادھر لکھتے ہیں یا ادھر لکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہوں اب log of 2 ہے 0.3010 log of 3 ہے 0.4771 اور log of 5 ہے 0.6990 آپ نے log of 15 کی قیمت معلوم کرنی ہے quest number 19 log of 15 کا کیا لکھ سکتے ہیں log of 3 into 5 log of 5 یعنی کہ log of 3 plus log of 5 تو log of 3 کیا ہے 0.4771 log of 5 کی کیا 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 0.6990 تو ان کو add کرنا ہے 0.4771 اور 0.6990 1 میرا خلال 1.1761 1 یہی ہے جواب 1.1761 0.6771 question number 20 log of 64 64 صرف کمال اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو مختصر کر کے لکھنا ہے 64 کیا ہوتا log of 2 into 2 into 2 into 2 اسے اسے کر کے آتا ہے اب یہاں تو log of 2 plus log of 2 plus log of 2 plus log of 2 plus log of 2 لکھ لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے لکھ لیں اس کو 5 باہر لیں گے log of 2 ایسے آئے دے گا 5 log of 2 کی ویلیو کیا ہے میں دیکھنا ہوں بک میں کیا لکھی ہے 0.3010 اس کو 5 سے ضرب دے دیں 0.3010 کو 5 سے ملٹیپلائے کر دیں 5 1.505 1.2.3.4 1.2.3.4 1.3.4 1.2.3.4 1.5.0.5 نہیں بک میں انہوں نے 1.806 دیوئی ہے میں نے غلط ہی کی کہ 5 نہیں 6 ہے 1.2.3.4.5.6 2.4.8.6 2.4.8.6 3.4.4.5 میں نے غلط لکھا ہے اس کو 6 سے ضرب دینی ہے sorry معذر چاہتا ہوں 0.3010 6 سے ملٹیپلائے کریں 1.806 answer sorry question number 21 log log 5 into 2 جس کا کیا مطلب ہے کہ log of 5 into 2 power 1 by 2 اس کا کیا مطلب ہے 1 over 2 log of 5 into 2 اس کا کیا مطلب ہے 1 by 2 into log of 5 plus 1 by 2 into log of 2 1 by 2 into log of 5 1 by 2 into کیا ہے log of 5 انہوں نے 0.6990 بتایا plus 1 by 2 into log of 2 انہوں نے 0.3010 بتایا اس کو آدھا کرنا ہے اس کو آدھا کرنا ہے اور بعد میں ایٹ کرتا ہے میں فیلال یہ کر رہا ہوں اپنی calculation آسان کرنے کے لئے میرے پاس اس کلکولیٹر نہیں ہے میں ایسا لکھ رہا ہوں اب دونوں کا ایٹ کرنے لگا ہوں تو یہ آجا تھا ہے 1 جس کو 1 by 2 into 1 آجاتا ہے وقت 0.5 آجائے گا یہی لکھا ہے اب question number 22 log of 48 جس کو میں کیا لکھ سکنا log of 2 into 2 2 4 4 into 3 ایسا 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 into 16 16 into 3 48 یہ کیا آگیا log of 2 raised to power 4 into 3 یہ چیز یہ کیا آگئی اس کا مختصر کر کے لکھیں گے 4 log of 2 plus log of 3 یہ 4 کی power صرف اس کے ساتھ لہذا ادھر صرف یہ 4 اس کے ساتھ آیا ٹھیک ہے 4 log of 2 0 کیونئے 0.3010 plus log of 3 کی ویلیو کیا دیا ہے 0.4771 0.4771 تو اس کو میں 4 سے ملٹپلائی کر دوں یہ آگیا 1.2040 اس قندر میں نے 0.4771 ایٹ کرنا 1.6811 ہوفیل یہی آنسر ہوگا بالکل ٹھیک ہے 1.6811 question number 23 log of 18 under root 18 log of 2 into 3 into 3 1 by 2 1 by 2 log of 2 1 by 2 1 by 2 سب کے ساتھ ضرب کائے گا plus log of 3 آپ جانب وہ لکھیں ابھی میں اسے چلے سے ابھی میں اسے ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ میں سٹیپس کو چھوڑتا نہیں ہوں غلطی ہو جاتی اس طرح اس کو ایسے رکھتے ہیں 1 by 2 log 2 into 3 raised to power 2 تو یہ کیا ہو جائے گا 1 by 2 log of 2 plus log of 3 raised to power 2 تو یہ کیا آگیا 1 by 2 log of 2 plus 2 log of 3 اب value ڈال دیں 1 by 2 log of 2 کی value کیا ہے 0.3010 plus 2 log of 3 کی کیا value یہ بریکٹ درمیانی لگانی پڑے گی 3 کی value ہے 0.4771 0.4771 تو اس کو میں اس سے پہلے ملٹیپلائی کر دوں 0.4771 کو 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ جواب آگیا اب اس میں یہ ایٹ کرنا ہے تو یہ آگیا اس کا مجھے آدھا کرنا ہے اس کو دو سے تقسیم کرنا پڑے گا کلکولیٹر ہو تو بہت ہی آسان ہے میں دیکھتا ہوں اس کا جواب کلکولیٹ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے کلکولیٹ کی ہے اس کا جواب یورو پوائنٹ سکس سیون سکس آتے ہیں میں نے کلکولیٹ کی اور یہی جواب پیچھے بھی ہے میں نے وہ بھی چک کر لیا تو کلکولیٹر تو ہونا لگتا ہے کہ ضروری ہی ہے question number 24 log of 5 over under root 3 اس کو آپ لکھیں گے log of 5 minus log of under root 3 تو اس کو آپ کیا لکھیں گے log of 5 minus 1 by 2 log of 3 ٹھیک ہے آپ کو سمجھا گی پاور بائر آگئی 1 by 2 log of 5 log of 5 0.6990 minus 1 by 2 log of 3 value 0.4771 تو اس کو آدھا کرنا پڑے گا بعد میں اس کو اس میں سے minus کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ بھی کلکولیٹر کی ضرورت ہے میں آپ کو ابھی کر کے بتاتا ہوں یہ آتا جی یہ آتا جی یہ آتا اس میں سے یہ minus کرنا ہے یہ بھی میں دوبارہ کلکولیٹ کر کے واپس آتا ہوں یہ جواب آتا ہے یہ جواب ہے میں نے یہ آخری والا پانچ نہیں لکھا کوئی فرق نہیں پڑھتا برحال جواب ٹھیک ہے اگلا والا دیکھتے ہیں 25 وہ ہے log of 30 log of 30 کو کیسے لکھیں گے log of 3 into 2 into 5 تو آپ نے کیا کرنا ہے log of 3 لینا ہے log of 2 لینا ہے log of 5 لینا ہے سب کو add کر دینا ہے یعنی کہ جو انہوں نے تینوں values دیمی ہیں آپ نے basically ان کو add کر دینا مجھے نہیں لکھتا 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 جواب کوپی کرنے لگا پیچھے سے بک میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ام شور کہ آپ اس کو add کریں گے تو جواب ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں یہ 1 ہے نا یہ 0 0 تھی 1 آرہا ٹھیک ہے 9 1 10 10 7 17 ٹھیک ہے جواب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وِيسے میں ڈیا ڈیا ٹھیک ہے 4 پاع میرا خل یہ جواب ہوگا 0.4259 ملکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے question number 27 یہ تھوڑا سنو نے اس طرح کر کے لکھا ہے تو اس کو آپ کیا لکھیں گے 16 over 5 ٹھیک ہے نا اس کو کیا لکھیں گے اس کو آپ ایسی بھی لکھ سکتے ہیں نا تو اوپر والے کا جب انڈر اوٹ لیں گے تو وہ 4 ہو جائے گا نیچے والا اسی طرح رہے گا اب لگ لگا دیں log of 4 minus log of 1005 تو یہ کیا ہو گیا log of اب 4 ہے 4 کا تو log ہمیں دیا نہیں ہو لہذا مجھے اس کو بھی پاور کی فارم میں لکھنا پڑے گا اس کو میں کیا لکھوں گا یہ 2 باہر آ جائے گا 2 log of 2 minus 1 by 2 log of 5 again میں لے پاس کلکلوٹر نہیں ہے لیکن بہرحال کرنا آسان ہے کہ آپ نے 2 کے اندر log of اس کو ایسے لکھیں گے ویلیز ڈال نہیں ہے صرف آپ نے اور log of 5 لکھنا آپ نے ادھر اس کو آدھا کرنا ہے اس کو ڈبل کرنا ہے اس میں سے اس کو نکال دینا ہے تو میں جواب دیکھ کے لکھنے لگا ہوں پیچھے سے 0.2525 یہ جواب میں نے دیا ہوا ہے ویلیز ڈال نہیں ہے question number 28 اب آپ اس کے فیکٹرز بنا لیں 72 کے فیکٹرز بنیں گے 2 into 2 into 2 into 3 into 3 اور 1000 کے فیکٹرز بنیں گے 2 into 5 دس ہوتا ہے نا دس کا یہ کیوب ہوتا ہے دس into 10 into 10 ہزار آتا ہے دس کے فیکٹرز ہوتے ہیں 2 into 5 تو 2 into 5 کو میں تین دفعہ لکھ رہا ہوں اس سے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے یہ کینسل ہو گئے تو آپ کا جو آپریشن ہے وہ زیادہ آسان ہو گیا log of 3 into 3 divided by 5 into 5 into 5 تو یہ آگیا ہے log of 3 square اور نیچے 5 کا کیوب تو یہ آگیا ہے 2 into log of 3 minus 3 into log of 5 تو 2 into log of 3 کی value ڈالیں 0.4771 minus 3 into log of 5 کی value نکالیں 0.6990 یہ انہوں نے دیو ہی values ٹھیک ہے تو یہ آئے گا آپ کا 0.9542 یہ آئے گا 2.097 1.1428 بک میں جواب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے آیا ہے میں نے دو تین جگہ سے اور بھی کنسلٹ کیا ہے ممکن ہے میں غلط ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس آنسر کو آپ نے ٹیچرز وغیرہ کے ساتھ چک کر لیجئے گا کلاس میں باقی کلیگز وغیرہ کے ساتھ چک کی دیئے گا ممکن ہے میں غلط کر رہا ہوں لیکن بہرحال میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اسے چک کر لیجئے گا تو اگلا والا سوال کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ لاغ اف ایم تو بیس ای برابر ہے لاغ اف ایم تو بیس بی انٹھو لاغ اف بی تو بیس ای مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہم نے وہ جو پروف دیا تھا نا کانون کا مارا کانون کیا کہتا تھا لاغ اف ایم تو بیس بی is equal to لاغ اف ایم تو بیس اے اوور لاغ اف بی تو بیس اے تو اس کے مطابق اس میں اس میں فرق ہے اس چیز کو میں اٹھا کر لکھ دوں تو یہ چیز آگئی نا ٹھیک ہے صحیح ہے لہٰذا اس کو پروف کرنے کا یہ بیس ایم نے کانون کو ہی لکھا ہوا ہے وہ جو فورت لاغ تھا نا اسی کو لکھا ہوا ہے لہٰذا اس کو پروف کرنے کے لئے آپ چونکہ وہ آپ کو یہ والا تو یاد ہے نا یہ والا یہ والا یاد ہے نا آپ کو یہ پروف ہم پہلے پروف کر چکے ہیں پچھلے والے لیکچر میں تو آپ اس والی چیز کو جو کہ یہ والی چیز ہے اس کو نا آپ چینج کر کے چینج کرنے سے میری مراد ہے کہ سمپلی اس فارم میں لکھ دیں ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز آپ کو یاد ہے جو کیا پہلے کر چکے ہیں اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے اس کو آپ اس فارم میں لکھ دیں تو آپ اس کو ایسے لکھ دیں لاغ آف ایم ٹو بیس بی ٹھیک ہے اور اس کو آپ ادھر لے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں نے آپ کو صرف اس لئے بتائی ہے کہ آپ کو پرانی چیز یاد آ جائیں تو یہ آپ کا کوئیسن ہے میں آپ کوئیسن کو ریپیٹ کیا دے رہا ہوں لاغ آف بی ٹو بیس اے انٹو لاغ آف ایم ٹو بیس بیس اے لاغ آف ایم ٹو بیس اے اس کو کنورٹ کر کے آپ اس فارم میں لکھ دیں اور یہ وہی فارم ہے جو میں نے آپ کو یہاں بتائی ہے جو آپ کو یاد ہے اور اس کا پروف ہم پہلے دے چکے ہیں تو وہاں سے اس کا پروف دوبارہ سے دیکھ لیں تو یہ وہی پروف ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو ایسا نمبر تھرٹی کرتا وہ کہتے ہیں جی کہ لاغ آف اے ٹو بیس بی انٹو لاغ آف بی ٹو بیس سی برابر ہے لاغ آف اے ٹو بیس سی اب یہ بھی وہی چیز لگ رہی وہ ہاس انہوں نے فرق نہیں ڈالا اس کو آپ اس فارم میں لکھ سکتے ہیں نا یاد رکھیں کہ اس قانون کے مطابق وہ میں قانون ادھر لکھنے لگا ہوں آپ نے جو پڑا تھا وہ یہ تھا لاغ آف ایم ٹو بیس اے برابر ہے لاغ آف ایم ٹو بیس بی اور لاغ آف بی ٹو بیس اے بیس اے یہاں بی آتا ہے یہاں اے تھا اور یہاں اے تھا تو جو دو بیس ایک جیسے ہیں جیسے یہ ا ہے یہ ہے تو یہ نیا بیس ہیں تو اس فارملے میں ان کو ایک چکا پر رکھا گیا اور دوسری طرف پرانا بیس رکھا گیا اس مطلب ہے کہ یہ سی والی اور یہ سی والی آپ ایک طرف لے آئیں اور اس کو ادھر ہی رہنے دیں تو یہ دیکھیں گوھر کریں کہ یہ وہی چیز ہے جو کانون میں بتائی گی ہے یہ والے میں جس کا آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایم کی جگہ انہوں نے اے لکھ دیا دیکھیں ایم کی جگہ انہوں نے اے لکھ دیا ٹھیک ہے پہلے بیس بی تھا یہ بی ہے اس لاغ میں وہ بیس اے میں کنورٹ کر رہے ہیں یہاں سے سی میں کنورٹ کر رہے ہیں تو اس سے فرق تو نہیں ہے کہ پڑھتا ہوں یہاں اے لکھ دیں سی لکھ دیں ڈی لکھ دیں ایف لکھ دیں بس یہ ہے کہ بی کی نسبت ایک ڈیفرنٹ بیس ہونا چاہیے تو یہاں انہوں نے سی کی ترمنالوجی یوز کر لی ہے ٹھیک ہے گوھر کریں یہ وہی چیز ہے ایم کی بجائے اے لفظ استعمال کر لیا ہے بیس بھی انہوں نے ادھر ہی رہنے دیا ہے اور دیکھیں ایم کی بجائے میں نے کہا تھا نا اے لفظ استعمال کر لیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ بیس نیا اے تھا یہاں پہ انہوں نے نئے بیس کے لئے سی کا لفظ استعمال کر لیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں یہ اے یہ سی لہذا اس چیز کو آپ اس فارم میں لکھ لیں اس فارم میں لکھنے کے لئے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ جو ایک جیسے بیس ہیں ان کو اپنے ایک طرف لکھیں کیونکہ کانون میں انہیں ایک طرف لکھا گیا ہے اور اس کو آپ اس طرف لکھ لیں تو یہ آپ کی وہی جانی پچانی شکل آگیا اور اس کا پروف آپ پہلے پچھلے والے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں لہذا وہاں سے دیکھ کے آپ دوبارہ کر لیں تو آپ کا یہ بھی سوال ہو گیا ہے انہوں نے صرف ٹرک سا چھوٹا سا چلایا تھا کہ بیسیس کے نام چینج کر دیئے اور یہاں پہ A کی بجائے M کی بجائے A باقی سارا کچھ وہی ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اکلے والے ویڈیو سے ٹاپک 3.6 جو کہ اپلیکیشن آف لاغ ریدم ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے اسلام علیکم موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی